اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جسس قاضی فائزیسہ نے بالکل بھی مایوس نہیں کیا اور وہی کیا ہے جس کی ہم پرڈکشن کر چکے ہیں جمہوریت کی پیٹ میں ایک اور خنجر بلکہ میں اگر کہوں فیصلہ کن خنجر گھونپ دیا ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا قاضی صاحب نے جو آج فیصلہ دیا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو اگاہ کر دوں ایک خبر آ رہی ہے اور خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان پہ جنگل کے بادشاہ کو دھمکی دینے کا کیس آج یا کل بنا دیا جائے گا اور اس میں گواہی ڈالی جائے گی ان صحافیوں اور ریپورٹرز کی جو عمران خان سے جیل میں ملاقات کرتے ہیں ان میں سے ایک یا کچھ کی گواہی ڈالی جائے گی کہ عمران خان نے جنگل کے بادشاہ کو دھمکی دی تھی کیا جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی ایسا کوئی کیس بننے گا اور اگر ایسا کیس بنتا ہے تو ظاہر ہے کہ عمران خان کو خطرناک نتائج سے ڈرائے جائے گا اس کیس کو پھر لاہور کی طرف منتقل کیا جا سکتا ہے اور عمران خان کو بھی موو کیا جا سکتا ہے کہاں کیا جا سکتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب جنگر کے بادشاہ کو دھمکی دینے کا کیس عمران خان پہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں بن سکتا ہے حضرین اکرام عمران خان نے تحریک انصاف کو اندر سے جو توڑنے کی کوششیں ہیں اس کو روکنے کے لیے آج دو جو گروپ سامنے آئے ہیں ان کو ملاقات کے لیے بلایا ہوا ہے اڈیالا جیل کہا یہی گیا ہے کہ دونوں گروپ پہنچے ہوئے ہیں ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ ان کی ملاقات عمران خان سے ہو چکی ہے یا نہیں لیکن اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یقینا آج کے بعد ان گروپ کو واضح ہدایات مل جائیں گی عمران خان کی کہ آپ نے کس لائن پر کھڑا ہونا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ فیصلہ اب عمران خان جیل میں بیٹھ کر کر لیں گے اور ونس عمران خان کی ڈگری آ جائے گی ان کے لیے اس کے بعد کوئی ابحام باقی نہیں رہے گا کہ کون حق پہ کھڑا ہے کون سچ پہ کھڑا ہے ایک گروپ اپنا بتا دے کہ ہم اتجاج کرنا چاہتا ہوں دوسرا کہ ہم اتجاج نہیں کرنا چاہتے یا یہ حکمت ہے جو بھی سامنے آئے گا اور یہ جو رولہ روز کا پڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا کیونکہ عمران خان کی ایسی پرسنیلٹی ہے گو وہ جیل میں ہیں لیکن یہ سارے ان کے سامنے بول نہیں سکتے ان کی ٹانگیں کامتی ہیں یہ باہر آکے بڑی بڑھ کے مارتے ہیں لیکن عمران خان کے سامنے ان میں سے کوئی نہیں بول سکتا بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں جنگل کے بادشاہ کی بھی اتنی جرت نہیں ہے کہ عمران خان کے سامنے بولے جب اس کو نوکری سے نکالا گیا تھا تو یہ شہزاد اکبر سے رابطے کیا کرتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا وزیراعظم سے کہیں کہ پلیز مجھ سے بات کر لیں تو عمران خان کے جب کچھ سامنے جاتا ہے تو اس میں جرت نہیں ہوتی بات کرنے کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب جو بڑھ کے مارتے ہیں نا کہ اگر عمران خان عدالت میں آ جائیں اور قاضی صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو قاضی کی جرت نہیں ہوگی ٹوکنے کہ میں آپ کو یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں تو یہ جو سارے گروپس بننے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی لگتا ہے کہ آیس آئی کے لیے کام کر رہے ہیں ان سب کا علاج آج عمران خان کریں گے اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ نکل کے آ سکتی ہے جیل میں جو موجود لیڈران ہیں عمر سرفراز چیما ڈاکٹر یاسمین راشد اجاز چودری میاں محمود رشید ہیں یہ سارے بیمار ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے ان میں زیادہ تر سیونٹی پلس ہیں آج عمر سرفراز چیما پھٹ پڑے کہ جاج صاحب دو گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں اسی والے کمرے میں جبکہ ہمیں باہر بٹھایا ہوا ہے حالات دیکھیں ہمارے کیا ہیں ان کی طبیعت بھی خراب ہے وہ پارٹی کے حوالے سے بھی ریپورٹیڈ لی گلا کر رہے ہیں کہ لوگ آتے نہیں ہیں ہمیں ادھر ہی چھوڑا ہوا ہے تو حالات سخت کیے جا رہے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر بندے کی تکلیف برداشت کرنے کی ایک لیمٹ ہوتی ہے لوگوں کی لیمٹ ٹیسٹ کی جا رہی ہے کہ کوئی کتنا برداشت کر سکتا ہے تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف کے جو لوگ واقعی وفادار ہیں اس ملک کے آئین کے قانون کے عوام کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ان کو جیل کے ان لیڈران سے ملاقات بھی کرنے چاہیے ان کی پیشیوں پر بھی جانا چاہیے ان کی دھارس بھی بندانی چاہیے یہ خاص طور پر ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سے لوگوں کی دھارس بنتی ہے کہ پارٹی ہمارے پیچھے کھڑی ہے دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت تحریک انصاف جن لوگوں کے حوالے ہے وہ اریجنل تحریک انصاف نہیں ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ ان کی کوئی ذاتی یا جذباتی وابستگی ہوگی ان لیڈران سے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ بیریسٹر گوھر کی کوئی جذباتی وابستگی ہو عمر سرفراز چیمہ اجاز چودری یا ڈاکٹر یاسمین راشد سے یہ نہیں ہو سکتا تو اس کو آپ نے بھی مدنظر رکھنا ہے کہ عمران خان خود جیل میں ہیں وہ باہر ہوتے تو ظاہر ہے آرڈر دیتے کہ تم ادھر جاؤ لوگوں کو پہنچاتے تو صورتحال کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس وقت کمپنی کر کیا رہی ہے میں ذرا فیصلے پہ آتا ہوں قاضی صاحب بڑا آئینہ ان کرتے ہیں کہ میں تو آئین کی بات کرتا ہوں قاضی صاحب نے آج پنجاب الیکشن کے جتنے ٹربیونلز بنے تھے وہ ختم کر دی ہیں اور چیف جسٹر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ آپ جائیں اور جو ہم نے نئی جج لگائی ہیں جسٹس آلیہ نیلم ان سے جا کے مشاورت کر کے آپ ٹربیونلز لگائیں اور الیکشن کمیشن کا جو نوٹیفکیشن تھا پہلے ججز مانگنے کا وہ بھی ختم کر دیا ہے ناظرین اکرام آپ ذرا اندازہ لگائیں اس سسٹم کا کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور مہرے جن میں قاضی صاحب آمیر فاروق نواز شریف زرداری وغیرہ ہیں یہ سسٹم اتنا بے شرم اور بے حیاء ہو چکا ہے کہ سب کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں الیکشن میں دھاندلی کا الزام الیکشن کمیشن پہ ہے اندازہ لگائیں یہ الزام نہیں ہے کہ امیدواروں نے کمروں میں گھس کے ڈبے تبدیل کر لیے یہ الزام نہیں ہے الزام یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا اوفیشل ریکارڈ خراب ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے تو قاضی صاحب نے بغیر الیکشن کمیشن کی کوئی قانونی یا آئینی دلیل سنے ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا ایک بھی الیکشن کمیشن کی کوئی دلیل آن ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ یہ غلط ہوا ہے ملک شہزاد نے یہ غلط کیا اس وجہ سے ہمیں یہ ججز قبول نہیں ہیں یہ بتا دیتے کہ جو ٹربیونل میں جج لگائے گئے ہیں ان کا کریکٹر برا ہے یہ انصاف نہیں کر سکتے یہ کرپٹ ججز ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہیں کوئی ایسی بات کر دیتے لیکن ایسی کوئی بات نہیں کی گئی اس کے باوجود قاضی صاحب نے الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے تو ایک چیز چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے یہ پوائنٹس اٹھائے ہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ قاضی صاحب کو کیوں پی ٹی آئی سے جڑے اور عمران خان سے جڑے کسی کیس میں نہیں بیٹھنا چاہیے یہ ساتھ نکات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سپریم کورٹ کے بینچ نے قاضی فائزی صاحب کو عمران خان تحریک انصاف کے کیس سننے سے روکنے کا فیصلہ دیا ہوا ہے جس پر کبھی بھی کوئی اپیل نہیں ہوئی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فیصلہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ابزرویشن تھی لیکن یہ پوائنٹ ون ہے ابزرویشن بھی تھی تو بڑی بھاری ابزرویشن تھی نمبر ٹو راولپنڈی کے کمیشنر نے اپنے بیان میں چیف الیکشن کمیشنر اور چیف جسس قاضی فائزی صاحب کو دھاندری کا ذمہ دار قرار دیا اس معاملے پر اب تک کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اور مبینہ طور پر کمیشنر راولپنڈی اس واقعے کے بعد منظر عام سے لا پتہ ہیں اور میڈیا کی خبروں کے مطابق انہیں اور ان کی فیملی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا میں ویسے ایک مشورہ دیتا ہوں تحریک انصاف کو اب قاضی صاحب کے خلاف تو نہیں جا سکتے ویسے آج آدم اعتماد کیا گیا نیاز اللہ نیازی کی طرف سے اور قاضی صاحب نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی کیونکہ قاضی صاحب ایک ٹاؤٹ ہے انہیں فرق نہیں پڑتا لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دینے جا رہا ہوں آپ سپریم کورٹ میں کمیشنر راولپنڈی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں آپ کہیں گے یہ بڑی عجیب چیز ہے کمیشنر راولپنڈی نے تو دھاندلی بے نکاب کی ہے آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں اور اس درخواست میں آپ یہ کہیں کہ جسیس قاضی فائزہ کی توہین کی گئی ہے ہم ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کے علاوہ بینچ بنے گا اور وہ بینچ کمیشنر راولپنڈی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کرے گا اگر یہ کیس لگ جاتا ہے تو کمیشنر راولپنڈی کو عدالت میں پیش ہونے کا آرڈر آئے گا شوکوز نوٹس جاری ہوگا تو وہ پیش ہوں گے تو وہ پوری بات کر سکے گا کیونکہ اس کو غائب کیا گیا ہے آئی ایس آئی کی طرف سے اس کی فیملی پر تشدد ہوا ہے اس پر تشدد ہوا ہے اگر تو وہ واقعی بندہ وہ ہے جس کا ایمان جگہ تھا تو وہ پھر سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بتائے گا کہ ایسے ہم نے دھاندلی کی تھی اور یہ سب کچھ سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر اوفیشلی آ جائے گا ابھی اس نے صرف ایک پریس کانفرنس کی تھی یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا کیونکہ آج کل بڑی ایک روٹین چلی ہوئی ہے فیصل وارڈا کے خلاف بھی نوٹس ہوا تو یہ بہت بڑا الزام ہے اس نے قاضی صاحب کا نام لے کے الزام لگایا یہ کیس کیا جا سکتا ہے اگر یہ کریں گے تو اس کے زبردست نتائج حاصل ہو سکتے ہیں پھر اگلا پوائنٹ قاضی صاحب کیس میں الیکشن کمیشن کے اقدامات کو تحفظ دیتے ہیں اور ان کے اقدامات کو آئینی قرار دیتے ہیں جبکہ الیکشن کے حوالے سے تمام پٹیشنز میں الیکشن کمیشن کے ہی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات زیرے سماعت ہیں نمبر چار قاضی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کے خلاف اور متلکہ فریق تحریک انصاف کو سنے یا نوٹس کیے بغیر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو رد کر کے انیس سو پچاسی کے مارشلہ کے بعد پہلی بار بیوروکریسی سے آروز لینے کا فیصلہ دیا ان آروز نے الیکشن کے تمام مراحل میں دھاند لی اور تحریک انصاف پر رستہ روکنے کے ریکارڈ قائم کیے نمبر پانچ قاضی صاحب نے تحریک انصاف کے ان امیدواروں کو جو ریٹرننگ افسران اور ہائی کورٹ سے غیر قانونی طور پر ناہل قرار دیے گئے تھے صرف اس وجہ سے الیکشن لڑنے سے روک دیا کہ بیلٹ پیپرز کی دوبارہ پرنٹنگ کروانی پڑے گی حالانکہ باقی سارے بینچز نے امیدواروں کے ان بنیادی آئینی حقوق کا خیال لگتے ہوئے الیکشن لڑنے کی اجازت دی اور بیلٹ پیپر دوبارہ پرنٹ ہوئے نمبر چھے قاضی صاحب نے انتخابی نشان الارٹ ہونے کے آخری دن پیشاور ہائی کورٹ کے تحریک انصاف سے انتخابی نشان لینے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دینے کے فیصلے کو ریورس کیا جسے تحریک انصاف کے امیدواران کو الیکشن کمیشن نے آزار ڈیکلیئر کر کے مختلف انتخابی نشان نشانات دیے اور سب سے بڑے پارلیمانی گروپ سے مخصوص نشستوں کا حق بھی چھینا بطور چیف جسس بارہا بینچ میں بیٹھ کر غلط بیانی کی اور یہ سب سے بڑا نکتہ ہے کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف نے دوہزار بائیس دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس میں تین بار انٹرا پارٹی الیکشن کروایا الیکشن کمیشن بار بار نئے بہانے بنا کر الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے قاضی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے سے جڑے ہوئے کوئی بھی کیس نہیں سننا چاہیے تو یہ سات پوائنٹس جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں قاضی صاحب کے خلاف تحریک انصاف جا سکتی ہے تو یہ اس وقت صورتحال ہے دیکھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف اس حوالے سے کیا کرتی ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا